ہم بیسن چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھٹکا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن طلب اٹھ جاتی ہے کیا کریں بار بار لگتا ہے کہ یہ بیڑی سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب ہو جاتی ہے تو کیا کریں ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب آ جاتی ہے تو کیا کریں تو آپ کو بیڑی سگریٹ کی طلب نہ آئے گھٹکا کھانے کی طلب نہ لگے تمباکو کھانے کی طلب نہ ہو شراب پینے کی طلب نہ ہو اس کے لئے ایک چھوٹا سا اپائے بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے آپ آسانی سے کر سکتے پہلا اپائے تو یہ ہے کہ جن کو بار بار طلب لگتی ہے اور جو اپنی طلب پر کنٹرول نہیں کر پاتے نینترن نہیں کر پاتے اس کا معنی ان کا من کمزور ہے اور پرم پجنی سوامی جی کہتے ہیں کہ من کو مجبود بناو من کو مجبود بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھاؤں آلتی پالتی مار کے اس کو ہم سکھ آسن کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو داہنی ناک بند کر دو اور خالی بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو خالی بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو جس کو ہم لوگ چندر ناڑی کہتے ہیں اس کو سکریہ کر دو جتنی زیادہ سکریہتہ آپ کے چندر ناڑی کی ہوتی جائے گی من کی شکتی آپ کی اپنے آپ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اتنے سنکل پوان ہو جائیں گے جو آسانی سے کوئی بھی بات ٹھان لیں گے تو اس کو بہت آسانی سے کر ڈالیں گے یہ ایک طریقہ ہے بہت آسان ہے یہ بھی پرانایام کا ہی طریقہ ہے دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک آئیر ویدک عوشدی ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں اور پہنچانتے ہیں ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں لوگوں کا ویسن چھڑوانے میں اور اس عوشدی کا نام ہے ادرک ادرک ہم سب کے گھر میں ہیں اس ادرک کے ٹکڑے کر لو چھوٹے چھوٹے اس میں نیبو نچوڑ دو تھوڑا سا کالا نمک ملالو اور اس کو دھوپ میں سکھالو سورج کی دھوپ میں اس کو سکھالو سوکھنے کے بعد جب اس کا پورا پانی ختم ہو جائے یہ ادرک کے ٹکڑے ہمیشہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھو جب بھی دل کرے کہ تمباکو کھانی ہے گھٹکا کھانا ہے بیڑی سگریٹ پینی ہے تو آپ ایک ادرک کا ٹکڑا نکالو موں میں ڈالو اس کا چوسنے کا کام شروع کر دو اور یہ ادرک ایسی عدبو چیز ہے اس کو دانت سے کٹو مت تو سبیرے سے شام تک یہ موں میں آپ کے سرکشت رہتا ہے اس کو چوستے رہو آپ کو گھٹکا کھانے کی یاد ہی نہیں آئے گی آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی تلب ہی نہیں آئے گی اور دارو کی تلب بھی چھوٹ جائے گی بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر سے بتا دیتا ہوں ادرک لے لو چھوٹے ٹکڑے کر لو نیبو نچوڑ لو پھر اس میں کالا نمک ملا لو دھوپ میں سکھا لو سکھانے کے بعد وہ تیار ہو گیا تیار ہو کے اس کو جیب میں رکھو پڑیا بنا کے رکھو ڈببی میں رکھو جیسے بھی ہے جیب میں رکھو جب دل میں تلب اٹھے بیڑی پینا سگریٹ پینا دارو پینا گھٹکا کھانا ایک گھٹکا بہنے ایک ٹکڑا اس ادرک کا نکال کے جیب پہ رکھو چوسنا شروع کر دو جیسے ہی وہ رس آپ کے لار میں گھلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھنا اس کا چمت کاری قصر ہوگا آپ کو پھر گھٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو دارو یاد ہی نہیں رہے گی صبرے سے شام تک چوستے رہو اور جو دو چار دس دن پندر دن بیس دن لگاتار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے ویسن آپ کا چھوٹ جائے گا آپ بولیں گے یہ ادرک میں ایسی کیا چیز ہے یہ ادرک میں ایک رسائنک تتو ہے جس کو ہم رسائن شاستر کی بھاشا میں کیمسٹری میں کہتے ہیں سلفر ادرک میں سلفر بہت ادھک ماترہ میں ہے جب ہم ادرک چوستے ہیں تو وہ سلفر ہے جو ادرک کا نکل کے ہماری لار کے ساتھ مل کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ سلفر جب خون میں گھلنے لگتا ہے تو یہ سلفر کچھ ایسے شریر میں ہارمونز کو کچھ ایسے اندر انتے ساوی گرنٹیوں کو سکریہ کر دیتا ہے جو ویسن نہیں کرنے کے لیے آدمی کو پریڈیٹ کرتی جو ویگیان کی ریسرچ ہے آج تک ساری دنیا میں وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ویسن کے ادھین جب جاتا ہے تب جب سلفر کی ماترہ اس کے شریر میں بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار طلب لگتی ہے بیڑی کی سگریٹ کی گھٹکے کی تمباکوں کی تو سلفر کی ماترہ آپ پوری کر دو باہر سے یہ طلب ختم ہو جاتی ہے اس کا میں نے ہزاروں لوگوں پر پریکشن کیا ہے اور بہت اچھے سخت پرنام ہے بڑی آسانی سے بینا کسی خرچے کے شراب چھوٹ جاتی ہے بیڑی سگریٹ گھٹکا آدھی آدھی سب چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس کا اپیوک کر لو اور اس کا ایک دوسرے اپیوک کا طریقہ بتاتا ہوں ادھرک کے روپ میں سلفر ہمارے پرکرتی نے ہم کو بھرپور ماترہ میں دیا ہے بہت سستا ہے اسی سلفر کو ہومیوپیتھی کی دوا کے دکان پہ بھی آپ پرابت کر سکتے آپ کوئی بھی ہومیوپیتھی دوا کی دکان پہ چلے جاؤ اور اس دوا بیچنے والے وکرتہ سے یہ کہو کہ مجھے سلفر نام کی دوا دے دو وہ دے دے گا آپ کو ایک چھوٹی سی شیشی میں بھر کے دے دے گا اور سلفر نام کی دوا ہومیوپیتھی میں پانی کے روپ میں آتی ہے پرواہی روپ میں آتی ہے جس کو ہم لوگ ڈائیلیوشن کہتے ہیں انگریجی میں تو یہ پانی جیسی آئے گی دکھنے میں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ پانی ہے وہ دوا ایک چھوٹی شیشی میں لے لو پانچ میلی لیٹر دوا کی شیشی پانچ روپے میں آتی ہے اور اس دوا کا ایک بون جیپ پہ ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ پھر اگلے دن اور ایک بون ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ اور تیسرے دن پچاس سے ساٹھ پرتیشت لوگوں کی دارو بیڑی سگریٹ تو تین خوراک میں ہی چھوٹ جاتی اور جو زیادہ پی اکڑ ہیں ہاں ایسے بھی ہے نا جن کی شام بنا پیے گجرتی ہی نہیں اس کے بنا تو ان کا کام چلتا ہی نہیں تو ان کو یہ نویدن ہے کہ یہ سلفر نام کی دوا کو ہر ہفتے ایک بار لے لیا کریں آج لے لیا پانچ چھ دن بعد پھر لے لیا پھر پانچ سات دن بعد لے لیا ہفتے میں ایک ایک بار لیتے جائیں تو ڈیڑھ دو مہینے میں بڑے بڑے پی اکڑوں کی دارو چھوٹ جاتی میں نے ایسے ایسے لوگوں کی دارو چھڑوائی ہے جو سویرے سو کر اٹھنے سے پینا شروع کرتے تھے اور رات تک سونے تک پیتے رہتے ان کی بھی دارو چھوٹ گئی ہے بس اتنا ہی ہے کہ دو تین تھی کی دکان پہ اب اس دوا کو جب آپ خرید ہوگے تو دکاندار آپ سے ایک سوال پوچھے گا وہ پوچھے گا کتنی طاقت کی دوا دوں کتنی پوٹنسی کی دوا دوں تو جب آپ لینا اس سلفر کو تو اس دکاندار سے کہہ دینا دو سو طاقت کی دے دو دو سو پوٹنسی کی دے دو سلفر دو سو یہی اس کا پورا نام ہے دو سو سنکھیا ہے سلفر دوا کا نام تو یہ سامان روپ سے بیڑی سگریٹ شراب دارو وغیرہ وغیرہ کے لیے کافی ہے اور جو جادہ پینے والے ہیں بہت جادہ جن کی دارو ہے تو ان کے لیے یہی سلفر کی ایک ہزار طاقت کی دوا لے لینا ایک ہزار پوٹنسی کی تو سلفر دو سو اور سلفر ایک ہزار اور اگر آپ سب گرام رکشہ سمیتی کی طرف سے بوتل خرید لو اس کی بہت سستی آتی ایسے خرید ہوگے تو پانچ روپے میں پانچ ملی لیٹر ہے اور بڑی بوتل خرید لو دھائی سو ملی لیٹر کی یا ساڑھے چار سو ملی لیٹر کی وہ ڈیڑھ دو سو روپے کی آتی ہے اور ایک بوتل سلفر دوا میں دس ہزار لوگوں کی شراب آسانی سے چھوٹ جاتی ماتر ایک بوتل میں اور وہ بوتل کتنے کی ہے سوا دو سو ڈھائی سو روپے کی اور دس ہزار لوگوں کے لیے وہ کام آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس دوا کو اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہو تو ایک بوند سلفر کو پانی میں ڈال دینا جو پینے والا پانی ہے اور وہ پانی جو شرابی لوگ ہیں جو پیکڑ لوگ ہیں جو ویسن کرنے والے لوگ ہیں ان کو پلا دینا یہ پانی میں اور اچھے سے کام کرتی کئی بار تو میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک بالٹی پانی لے لیا اس میں ایک بوند ڈال دیا اب وہ پورا پانی ہی دوا ہو گیا اس میں سے ایک ایک چمچ پلا دیا لوگوں کو تو بھی ویسن ان کے چھوٹ جاتے تو ایک بتا دیا میں نے آپ کو ادرک اس کا استعمال کرنا ہے ویسن چھوڑنے کے لیے اور دوسرا بتا دیا میں نے آپ کو سلفر جو ہومیو پیتھی میں ہے ایک دوسو طاقت کی ایک ایک ہزار طاقت کی اور پہلی بات جو سب سے پہلے میں نے بتائی کہ من کو تھوڑا مجبوط کر لو تو بائی ناک سے سانس لینا بائی ناک سے سانس نکال پانچ منٹ روز صبح رہے بھی اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے جیون سے سب طرح کے کمزوری من کی ختم ہو جائے گی اور ویسن چھوڑنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کمزوری ہے شریر میں دیکھ ویسن جب آتا ہے شریر میں تو شریر کی کمزوری سے آتا ہے درگو وہ نہیں ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسن کرتا اس لیے اس میں گھن کم ہے گھن کی کم ہی سامن روپ سے میں جو شہد کیا ہے وہ یہ کہ سبھی دارو پینے والے لوگوں کے شریر میں ایک کیمیکل ایک رسائن کی بہت کمی آجاتی ہے وہ رسائن کا نام ہے سلفر ہنڈی اور مراتی میں کہتے ہیں گندق انگریجی میں کہتے ہیں سلفر ہمارے شریر میں سولے طرح کی دھاتویں اور رسائن ہیں کیلشیم ہیں پوٹیشیم ہیں میگنیشیم ہیں سوڈیم ہیں سلفر ہیں آئیرن ہیں سلیکون ہیں کوبولٹ ہیں ایسی سولے دھاتویں اور رسائن ہوتے ہیں ان میں سے کوئی دھاتو یا ایک رسائن کم ہوا اور دوسرا گاس کی ہوا تو گیسن کی ستھتی بنتے لوگ مان سکتے مانتا شریر نہیں مانتا وہ من مانتا اس لیے نہیں ہے کہ دارو کے مدد سے رسائن کی تات کالک پورتی ہوتی ہے شریر اس کی مانگ کرتا شریر کہتا اس کو پیو اس سے تمہاری یہ کمی پوری ہوتی لیکن وہ ہوتی تات کالک ہے پرمنن نہیں ہے تو ایسے یکتی کو کوئی روشد اگر دے دی جائے جو اس کے رسائن کی پورتی کر دے تو جیون پرین وہ ویسن مکت ہو سکتا اب وہ کیا رسائن ہے وہ جاننا تھوڑا چکستہ بگیان کا کام ہے میں اس پہ تھوڑا شود کرتا ہوں چائے کافی جو لوگ پوچھتی رہے ان کے شریر میں آرسین نام کی رسائن کی بہت کمی آتی اس لیے وہ بار بار چائے کافی شراب پینے والوں کو سلفر گندک کی بہت کمی آتی ہے شریر میں اس لیے بار بار شراب پی دیڑی پینے والے سگریٹ پینے والے اور ہکہ پینے والے ان کو شریر میں فوسفورس کی بہت کمی آتی تو آپ اگر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ کوئی ویقتی اگر ویسن کر رہا ہے تو اس کے شریر کی کوئی بڑی بھاری کمزوری ہے یا اس کے شریر میں کوئی بہت بڑی کمی ہے جس کے چلتے وہ ایسا کر رہا ہے کمی دور ہو جائے تو وہ کوئی بڑی کمزوری ہے وہ جان بوچ کے کئی بار ایسا نہیں کرتا ہے کوئی بڑی کمزوری کے تحت کرتا ہے تو بھارت میں 23 لاکھ سنت ہیں 23 لاکھ اس دیش میں سنت ہیں 23 لاکھ سے بھی جاتی ہیں 23 لاکھ 80 اجار اور کچھ سو میں بھی ہوں گے یہ سرکار کے آنکھڑے ہیں اتنے سادھو سنت ہیں مہاتمہ ہیں اور 107 کھوٹی کا بھارت ہے اگر یہ کر لیتے تو بھارت میں اتنا برشت چار اتنا انا چار اتنی ویسن کیوں ہوتی تو سادھو سنت دوسرے کو نہیں سدھار تے وہ اپنی سیوہ کر آت ان کو اہنکار اس بات کا ہے کہ وہ سماج کو سدھار نہ کر رہے وہ کوئی سماج کو سدھار نہ نہیں کرتے یہ بات میں ہم سماج میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں سماج کو مدد کرنے کی